اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں بہت خوش لگ رہا ہوں کیونکہ آج علی بھائی نے ماشاءاللہ وہ جواب دے دیا مفتی صاحب کو جس کا ان کو بچپن سے انتظار تھا کسی بندے کی خواہش پوری کر دینا بھی ایک بڑی بات ہے جو کہ ایک گناہ کے دمرے میں نہ آتی ہو جائز خواہش ہو تو پوری کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے تو مفتی صاحب کی جو بچپن کی خواہش تھی الحمدللہ وہ علی بھائی نے آج پوری کر دیا ان سے یہ کہہ دیا کہ بھائی اب آپ آن لائن آ سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں آن لائن اور اس کے سارے رولز بتا دیئے ہیں جو حق کا ستارہ مسعود ہمارا سوری دیوبند کا تو وہ اب پلیز ان کو چاہیے کہ وہ باگے نہیں اور کوئی مذہب کسی قسم کی ایسا ایسی آر نہ لیں کہ بھائی وہ میں گیا تھا 48 گھنٹے کا ٹائم دیا میں اتنی دور سے سفر کر گیا میں جیسے بھی تھا جو بھی معاملہ ہوا خیر پچھلی باتیں چھوڑ دیں ٹھیک ہے میں یہی کہوں گا پچھلی چیزوں کو چھوڑ دیں اب نیکس دیکھیں آپ نے اپنی ویڈیو میں بہت سی باتیں کی ہیں جس کا مجھے بہت زیادہ اختلاف ہوا میں نے کہا یار میں مفتی صاحب کے اوپر ویڈیو بناوں میرے سے جس مندے نے بھی پوچھا کہ یار آپ مفتی صاحب کو کوئی ایسی جواب دے دیں مفتی صاحب کو ویڈیو بنا دیں کہ انہوں نے جو جو باتیں کی ہیں میں نے ان سے کہا کہ یار میں ویڈیو بنا دو سکتا ہوں اور میرے پاس ہر ان کا جواب ہے ان کی بات کا لیکن جو مزہ علی بھائی کے جواب دینے کا آنا نا وہ میرا کوئی فیدانی ہونے والا ٹھیک ہے تو وہ علی بھائی کا جواب آ گیا اور مزید جواب جونس ہے وہ سنڈے والا دین انشاءاللہ آ جائے گا اور اب یہ جو گستا کے صاحبہ والا انہوں نے راٹ لگائی ہوئی ہے علی بھائی کو پر تعمتیں لگا رہے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں بھائی کون گستا کے صاحبہ ہے کون نہیں ہے اور میں علی بھائی کی ویڈیو کا لنک ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں پانچ دفعہ دسکرپشن میں دے دوں گا ٹھیک ہے اسی طریقے سے میں کومنٹ سیکشن میں بھی علی بھائی کی اس ویڈیو کا لنک جو انسا ہے نا وہ دے دوں گا اور علی بھائی کی اس ویڈیو کا جو علی بھائی نے جواب دیا تھا وہ بھی لنک میں کومنٹ سیکشن میں لگا دوں گا ساتھی تو مزا آئے گا سر میں نے علی بھائی سے ایک سوال کیا تھا اپنی مجلس انجینئر محمدلی مرزا سٹورنٹس کے عزالت میں کہ علی بھائی آپ ایک طرف لوگوں کو چیلنج کرتے ہیں اور جب وہ آ جاتے ہیں تو آپ بھاگ جاتے ہیں تو اس کا علی بھائی نے بڑا زبردر جواب دیا تھا وہ خود ہی سن لیں آپ باقی بہت مزا آنے والا مجھے تو خوشی چیٹ گئی ہے کہ بھائی اب ایک دیکھیں بات یہ ہے کوئی مزاق نہیں ہو رہا اللہ معاف کرے کوئی مزاق نہیں اڑایا جا رہا میں خوش اس وجہ سے بھی ہوں دیکھیں کون صحیح ہے کون غلط ہے وہ بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے تب ہی پتا چلے گا اب یہ دو بڑے ہمارے ہمارے ملک کے دو بڑے سینئر علماء ہیں یہ جب بیٹھیں گے دونوں کے طرف سے دلائل سامنے آئیں گے تب ہی ہمیں پتا چلے گا کہ کون صحیح ہے کس کے پاس محکم دلائل ہیں کون ہے جو بات صحیح کر رہا ہے تو مفتی صاحب سے تو علی بھائی کپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ویڈیو میں جواب دے دیں انہوں نہیں دے رہے تھے کہتے ہیں نئی نئی سامنے بیٹھو سامنے بیٹھو سامنے بیٹھو ٹھیک ہے یہ جو کل پر سو انہوں نے ویڈیو کی اس میں بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ ویڈیو بنا دو پھر یہ میری سوٹی سی بات کاٹ گا جواب دے دیتا تو یہ نہیں چلتا چلیں اب موقع مل گیا اب آپ سامنے بیٹھیں گے ایک بندہ ادھر سے بات کرے گا ایک بندہ ادھر سے بات کرے گا دس دس منٹ کا علی بھائی نے ٹائم کا ہے آپ باقی جونسی اس میں کوئی تھوڑی بہت اوپر نیچے شرط کرنے والی ہے کر کے تو چلیں مکائے رولا ٹھیک ہے آپ کی برشپن کی خواہش پوری ہو جائے گی اور ہمیں حق پتہ چل جائے گا کبھی کون سچا ہے کون جھوٹا ہے یہ واضح ہو جائے گا انشاءاللہ عزوز و جل تو انتظار رہے گا مفتی صاحب آپ کے جواب کا جلدی سے جواب دے دیں آپ کی بڑی میر بانی ہوگی یقین کریں اب تو بے سبڑی سے انتظار میں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی علی بھائی کی ویڈیو کو اپلوڈ ہوئے میرا خیال ہے کہ علموست کوئی آدھا گھنٹہ ہوا ہے ٹھیک ہے اور میں نے یہ ویڈیو رکارڈ کرنا شروع کر دی میں نے دیکھ لی میں نے تو آتے اس جیسے اس کا ٹائٹل پڑھا تو ساتھ ہی میں نے اس کو کھول لی ہے میں نے اس کو پڑھنا دیکھنا شروع کر دی ہے تو میں نے کہا یار اب میں میرا دل کہہ رہا کہ ابھی آدھا گھنٹہ ہوا ہے اور زیادہ زیادہ دو گھنٹے تین گھنٹے میں مجھے امید ہے کہ شاید مفتی صاحب جواب دے دیں کیونکہ ان کی بچپن کی خواہش ہوتی ہے جب اس کی خواہش پڑی ہو رہی ہوتی ہے تو وہ تو باگ کے جاتا ہے کہ اس کو پکڑے اس کو اپنی خواہش کو پڑا کرے تو مجھے امید ہے کہ شاید یہ کل کا دن نہیں نکلے گا جیسے مفتی صاحب نے دائی بجے آکے جیلم میں ویڈیو بنائی تھی تو اسی طریقے سے آج بھی دائی بجے دو بجے ایک بجے کسی بھی ٹائم بھی آپ بنا دیں ابھی تو میرا خیال ہے یہاں پہ صرف ساڑھے داس ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو ساڑھے داس ابھی ٹائم ہوا ہے تقریباً دو تین دو تین بجے تک آپ ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں یار میں کہتا ہوں مزا آجے گا آپ کا ریپلائے آجے گا بتا دیں کس دن انہوں نے جمعہ کا گایا انہوں نے سادھیے بھی گایا کسی بھی دن آپ کر سکتے ہیں تو کوئی بھی دن رکھ لیں تو ہمیں سر حق سامنے آجے کیا مفتی صاحب کو ہماری پرواہ نہیں ہوگی کہ یار ہم کی جہنمیں نہ چلے جائیں انجینئر کو فولو کرتے کرتے تو اگر مفتی صاحب کو ہماری پرواہ ہے مسلمانوں کی پرواہ ہے اپنے بھ بھائیوں کی مسلمان بھائیوں کی پرواہ ہے تو ضرور ان کے ساتھ لائی بیٹھیں بات چیت کریں اور معاملہ ہمیں پتا چلے کہ بھئی کون صحیح ہے کون غلط ہے جزاکالو خیرہ مفتی صاحب آپ کا انتظار رہے گا انشاءاللہ اور آخری بات ٹائم قیامت تک ہے